دوستو ساؤتھ کوریا سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کہ جو روبوٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے بیلڈنگ وغیرہ سے کھائی سے کوت کا آتما ہتیا کر لیا وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اوپر کام کا بہت زیادہ پریشر ہے لیکن بات ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو سینٹیسٹ ہے وہ کسی طرح سے مطلب ایک ہوتا ہے نا بیہیویر یا پھر ایک طرح کا ایموشن وہ جو ہے بیلڈ کر دیا گیا تھا اس روبوٹ کے اندر جس کے بعد اس کو اس طرح سے ٹوچر کیا گیا کہ وہ آتما ہتیا کر لیا مطلب جو سینٹیسٹ ہے وہ لوگ ایسا کچھ کام کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بیہیویر آ جائے انسانی بیہیویر جس سے کام کرنا آسان ہو جائے اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے اگر یہ چیچ پوسیبل ہوتا ہے تو آنے والے ٹائم میں ہمارے گھروں میں بھی وہ روبوٹ دیکھیں گے اور بہت ساری چیچ کام آئے گی اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹ ہے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ورڈ میں پہلی بار روبوٹ کا جو چال چلن تھا کب سے شروع ہوا کس نے بنایا تو وابوٹ 01 یہ پہلا روبوٹ تھا جو 1967 سے بنانا شروع ہوا تھا اور 1972 میں اس کو لانچ کر دیا گیا تھا اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹ آپ کو یہ چیچ پتا تھا کمنٹ میں ضرور ہوتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں میرا نام ہے رضا خان آپ دیکھ رہے ٹیک گوکس ماننگ آج کوئی ویڈیو نہیں آیا کیونکہ ایک جوڑیز ویڈیو آنے والا ہے منڈے کو اور کل آرہا ہیشٹیک آس رضا صبح کے ساڑھے آٹھ بجے تو جو بھی سوال ہے آپ کے دل و دماغ میں آپ سوال کر سکتے ہیں کچھ بھی بات کرتے ہیں پھول تو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کون سا سیم ہے تو سکسٹی سکس لوگوں نے کہا ہے جیو کا ہے کون ہی لوگ پرسنڈ لوگوں نے کہا ہے ایئر ٹیل کا ہے اور پھر آٹھ پرسنڈ لوگوں نے کہا ہے بی ایس اینل کا ہے کچھ لوگ بولے کہ بھائیا میرے پاس بھی کا ہے تو اس طرح کا کچھ ہے آپ کے پاس کون سا سیم ہے یا پھر فیوچر میں آپ کون سیم کی طرف جانا چاہیں گے تو چلیے پہلی اپ ڈیٹ کے تب بڑھتے ہیں تو بات کرتے ہیں واتس اپ کی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ واتس اپ میں اگنا طرح کا اپ ڈیٹ آنے والا ہے جس کے بعد اگر آپ اپنا فیس کا مطلب فوٹو کو اے آئے کیریکٹر میں اپنا ڈی پی لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹ ہے جو بیٹا میں ابھی دیکھا گیا ہے وہیں اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس ٹیم کی ایسا بتایا جا رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک الٹ جاری کیا ہے جس کے حساب سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو انڈیا پوشٹ آفیس ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ایک کال آئے گا اس طرح سے مطلب وہ سکیمر کال کریں گے وہاں سے نہیں آئے گا لیکن بولے گا کہ وہاں سے ہم کال کر رہے ہیں آپ کا پارسل آیا ہے اور پھر وہ آپ کا ویریفائی کرنے کے لئے آپ کا ادھار نمبر مانگے گا اور ادھار نمبر دیتے ہی آپ کا پاس ایک او ٹی پی آئے گا جس کو آپ شیئر کرتے ہی آپ کا ساتھ بہت بڑا سکیم ہو جائے گا تو اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹ ہے کیا ایسا کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ فیوچر میں کمنٹ میں سرور اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جیو کے طرف سے ایسا بتا ہے جا رہا ہے کہ جیو نے سیلنٹلی اپنے کچھ ٹیریف کو جو پوسپیڈ ہوتا اور پریپیڈ ہوتا اس میں سے کچھ ایسے پھر ریچارج ہے جس کو ریموف کر دیا ہے جو آپ اسکرین میں دیکھ سکتے اس میں سے کچھ آپ کرا رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اگلی اپ ڈیٹ آب ہی آ رہی ہے جیو کے طرف سے ایسا بتا ہے جا رہا ہے کہ جیو کا ایک جیو او ایس آنے والا ہے جو ٹی وی میں اسٹال ہوگا جیسے ابھی تک ہم لوگ انڈرویٹ کا دیکھے ہیں سیمسن کا دیکھے ہیں ایل جی کا دیکھے ہیں تو اس کا جیو کا جو ہے خود کا او ایس ہونے والا ہے جس میں جو ایسا بتا ہے جا رہا ہے کہ گوگل اور ایل جی کا جو او ایس ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ فاسٹ ہوگا اگر یہ چیز پاسیبل ہوتا ہے تو فیوچر میں مجھا آنے والا ہے لیکن پھر وہی بات ہو جائے گی کہ اس میں جو ہے ایٹس وغیرہ چلیں گے آپ کو جو بھی لگتا ہے اس سے ریلیٹڈ کمنٹ میں سرورت آئی ہے اگلی اپ ڈیٹ اور ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کہ کہیں پر سے ایک کانٹیورسی آ گئی تھی کہ کل کے دن میں ایئر ٹیل کا جو نیجی ڈیٹا ہوتا ہے یوزرز کا وہ لیک ہو گیا تو ایئر ٹیل نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور بولا ہے کہ بھائی ایسا کسی بھی طرح کا مطلب ڈیٹا وغیرہ یوزرز کا لیک نہیں ہوا ہے اب یہ تو کمپنی کی بات ہے اگر ہوتا ہے تو ہمارا اور آپ کا ہی ڈیٹا لیک ہوگا اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا لیکن ایسا بولا جا رہا ہے کہ یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ہوا ہے لیکن یہ لوگ بھی بولے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا تو آپ کے حساب سے آپ کا ڈیٹا لیک ہوا ہے یعنی کمنٹ میں سرو ہے وقت ہوتا آپ کے سوال لینے کا صبح جی کا بہت انٹریسٹنگ سوال ہے کہ ریال می ٹوال پرو پلس میں کیا یہ جو یو ایس بی مائک ہے ریورک کرتا ہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ کرتا ہے دیکھیں ہم نے ابھی گرانرو کا جی ون جو مائک ہے اس کا ہم نے انبوکسنگ دیا ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں اور یو ایس بی سے ہے اور ڈیفولٹ کیمرہ سے یہ ویڈیو شوٹ ہو رہا ہے کیونکہ بلر ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس طرح کا کچھ ہے تو یوز کریں اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے ریڈ می کی طرف سے ریڈ می بٹ 5 اس یہ جو ہے لانچ ہونے والا ہے انڈیا میں 9 جولائی کو اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کو جو بھی لگتا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ لینا چاہیں گے اس کی پرائزنگ کتنی ہونی چاہیے کمنٹ میں سرورہ اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے ریل می 13 پرو پلس کے طرف سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ریل می 13 پرو پلس میں ایک نیا ویریانڈ بھی آنے والا ہے جو ٹرانسپیرنٹ بیک کے ساتھ آئے گا مطلب نتھنگ جو فون آیا تھا اسی سے ملتا جھولتا اس کا بھی آئے گا اور ٹرانسپیرنٹ بیک رہے گا تو اندل کا مال مٹیریل سب کچھ دکھے گا لیکن یہ کتنا ڈیوریبل رہے گا اور گلاس بیک رہے گا یا پھر پولی کاربونیٹ رہے گا آپ کو جو بھی لگتا ہے اس سے ریلیٹڈ ویسے اس کی پرائزنگ کتنی ہو جنی چاہیے اس بار انبوکسنگ تو ہم آپ کو ضرور دیں گے چاہے ہم تو سعودی میں ہیں لیکن آپ کو انڈیا سے موبائل مرنگا کر ضرور دیں گے اگلی اپڈیٹ آرہی ہے سامسنگ گالیکسی زیٹ فولٹ 6 کے طرف سا ایسا باتا ہے جا رہا ہے کہ اس کی ڈیسپلے کی انفرمیشن لیک ہو گئی ہے 6.3 انچ کا OLED پینل 120 ہٹس کے ساتھ اس کا باہر کا جو اسکرین ہے وہ رہے گا اور جب فولٹ کو اوپن کیے جائے گا تو 7.4 انچ کا یہاں پر بھی 2K ریزولیشن کے ساتھ ڈسپلے ہوگا جو 120 ہٹس کے ساتھ ہوگا اور 4 میگا پکسل کا انڈ ڈسپلے کیمرا دیکھنے کو ملے گا جو بہت ہی کریزی بات ہے آپ کو اس سے جو بھی لگتا ہے ویسے انڈ ڈسپلے کیمرا جو ہوتا ہے وہ کتنا ڈیوریبل ہے اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ کو جو بھی لگتا ہے اسے ریلیٹیڈ کمیٹ اگلی اپ ڈیٹ آرہی ہے سنسن گیلکسی بٹ 3 پرو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی جلدی دیکھنے کو ملے گا ٹرانسپیرنٹ بیک کے ساتھ آتا ہے اور بہت ساری چیز اس میں دیکھنے کو ملے گی جب آئے گا تو آپ کو ساری ڈیٹیل ملے گی اگلی اپ ڈیٹ آرہی ہے ون پلس کا نوٹ ٹو پیٹ 3 اور بہت ساری چیز لانچ ہونے والی ہے سولہ جولائی کو انڈیا میں اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹ ہے بہت ساری چیز لانچ ہوگی ہم اس کا ویڈیو آپ کو ڈیٹیل میں دیں گے لیکن نوٹ ٹو آرہا ہے جو ڈوال ٹون کلر کے ساتھ آئے گا آپ کو جو بھی لگتا ہے ضرور بتایا اگلی اپ ڈیٹ آرہی ہے لاوہ بلیز ایکس کے طرف سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی انڈیا پرائز لیپ ہو گئی ہے 15,999 روپے میں یہ فون ملے گا اگر ملتا ہے تو آپ لینا چاہیں گے کمنٹ بیس ضرور اگلی اپ ڈیٹ آرہی ہے ایچ ایم ڈی گلوبل کے طرف سے ایچ ایم ڈی کا جو نیا فون آنے والا ہے اس میں سناپ ڈیگن 6S Gen 3 الاف پروسیسر دیکھنے کو ملے گا 120 ہٹس کا ڈسپلے ہوگا اور 5062 کا ریئر کامرا ہوگا کیا لگتا ہے اس کی پرائزنگ کتنی ہونی چاہیے اور نوکیا اور ایچ ایم ڈی مل کر یہ فون لانچ کرنے والا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا ویسے یہ نوکیا لومیا 620 کا ری برانڈ ورزن ہوگا اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹ آپ کو جو بھی لگتا ہے ضرور بتائیے اگلی اپ ڈیٹ آرہی ہے ٹیکنو اسپار 20 پرو کے طب سے ایسا بتائے جا رہا ہے کہ 9 جولائی کو یہ فون لانچ ہونے والا ہے اور لانچ ہوگا تو ہم آپ کو ساری ڈیٹیل دیں گے لیکن یہ ڈیمینسیٹی 6300 کے ساتھ آئے گا جب آئے گا تو آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی اگلی اپ ڈیٹ آرہی ہے CMF Watch 2 Pro ایسا بتا ہے جا رہا ہے کہ 1.3 2 انچ کا اس میں ایمولیٹ ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا اور اس کا اوپر کا جو بیزلز ہوگا اس کو آپ ریموف کر سکتے ہیں اس طرح کی کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کو جو بھی لگتا ہے ضرور بتائیے تو دوستو ٹیک نیوز ہوتی ہے ختم ویڈیو اچھا لگے لائک کریے سسکرائب کر لیجے اور کل آرہا ہے ہیشٹیک آس رضا صبح کے ساڑھے آٹھ بجے ویڈیو آج رات میں ہم شوٹ کریں گے تو جل سے جل جو بھی سوال ہے پوچھ سکتے چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک